ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامک ٹیسٹ کے نام سے ایک اسلامک کویز کمپٹیشن کرایا جاتا ہے جس میں ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور سبھی ٹیسٹوں میں زیادہ یعنی میکسیم مارکس لانے والے جو اسٹوڈینٹ ہیں ان کو اینام کی رکم بھی دی جاتی ہے رمضان سے پہلے اس کا پہلا سیزن کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب سیزن ٹو شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے سیزن ٹو کا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ اسی سٹرڈے یعنی تیس مئی دوہزار بیس سے شروع ہوگا اور پھر اپنے رولز کے حساب سے ہر سٹرڈے نو بج کے پچاس منٹ انڈیا ٹائم کے مطابق آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کی تمام ڈیٹیل آپ یوٹیوب پر ویڈیو ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہیڈو پہ ٹائپ کریں مسائل شریعت اسلامیٹ ٹیسٹ کیسے دیں تو اس میں آپ کو ٹاپ پر ایک ویڈیو آ جائے گی اس میں اس ٹیسٹ کو کیسے دینا ہے کونسی سائٹ پہ دینا ہے کیا پروسیس ہے وہ سب باتیں آپ کو وہاں مل جائیں گی اس کے علاوہ پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اون لائن اسلامیٹ ٹیسٹ کی آپ اس پلیلسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ کو رول ریگولیشن کی ترمنٹ کنڈیشن کی ویڈیو مل جائے گی اون لائن اسلامیٹ ٹیسٹ ترمنٹ کنڈیشن اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے ٹیسٹ میں جیتنے والے حضرات کو جو انام کی رقم دی گئی ہے پہلے رولز کے حساب سے اس میں سولہ لوگوں کو جو ہے نا جیتنے والوں کو انام کی رقم دی گئی ہے جس میں فس سیکن تھرڈ خواتین کو انام دیا گیا اور فس سیکن تھرڈ مرد حضرات کو بھی انام دیا گیا اس کے سوا پانچ پانچ رنر اپ کو بھی دونوں طرف سے انام دیا گیا مطلب فی میل میں پانچ رنر اپ اور میل میں پانچ رنر اپ اب سیکنڈ سیزن میں ٹیسٹ دینے کے رول ریگولیشن سب چیزیں سیم ہیں مگر اس میں انام کی رقم میں تھوڑی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے یہ ویڈیو آپ لوگ سن رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس بار سیزن ٹو سے جو انام دیا جائے گا وہ صرف فس سیکن تھرڈ والوں کو دیا جائے گا رنر اپ کو نہیں دیا جائے گا یعنی فس سیکن تھرڈ سے مراد یہ ہے کہ میل میں بھی فس سیکن تھرڈ جو آئیں گے ان کو الگ ملے گا اور خواتین میں جو فس سیکن تھرڈ آئیں گی ان کو الگ ملے گا اور یہ انام سیزن مکمل ہونے کے بعد ملتا ہے جیسا کہ پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک سیزن کمپلیٹ ہونے کے بعد پورے دس ٹیسٹ دینے کے بعد ان دس ٹیسٹ میں جس کے میکسیمام ہوں گے ان کو انام ملتا اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہر سٹڈے ہوتا ہے رات کو نو بج کے پچاس منٹ پر انڈیا کے ٹائم کے حساب سے تو اسی لئے سیزن ٹو میں ایک تو چینجنگ یہ ہے کہ رنر اپ کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو پہلے جو سولہ لوگوں کو انام ملا تھا سیزن فرسٹ میں اب وہ گھٹ کر جو ہے وہ صرف چھے لوگوں کو انام دیا جائے گا لیکن ان جو رنر اپ کے انام کی رقم ہیں ان کو انہی لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ غمان نہ کرے کہ رنر اپ گھٹا دیئے تو ان کی جو انام کی رقم تھی وہ شاید بچ جائے گی تو ایسا نہیں ہے بلکہ اب جو فسٹ سیکنڈ تھڑ کو انام ملے گا وہ پہلے ٹیسٹ کے مقابلہ اب زیادہ ملے گا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کی انام کی رقم کو بڑھا دیا گیا ہے میل کی بھی فسٹ سیکن تھڑ اور فی میل کی بھی اور رنر اپ والوں کی رقم کو انہی میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا پہلے فسٹ آنے والے چاہے میل ہو یا فی میل دونوں کو شاید پانسو روپے کا انام تھا لیکن ان کے انام ہی رقم کو بڑھا کے اب فسٹ آنے والے کو چھے سو روپے کا انام ملے گا اسی طرح سیکنڈ آنے والے کو پہلے انام غالباً تین سو روپے تھا اب ان کے انام کو بڑھا کر پانسو روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح تھڑ آنے والے کو غالباً دو سو روپے تھا تو اب تھڑ والے کی رقم کو بڑھا کر ڈبل کر دیا گیا ہے یعنی چار سو روپے رنر اپ نہیں ہے ان کے ہٹانے کا مقصد کوئی خاص نہیں ہے صرف ایک مین وجہ یہ ہے کہ ریزلٹ بنانے میں اور کام تھوڑا بڑھنے میں وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا تھا یعنی جتنے میں ریزلٹ فائنل میں جب ریزلٹ نکالنے کی بات آتی تھی تو ان میں سولہ لوگوں کی ریزلٹ نکالنے میں بڑی دوشواری ہوتی تھی کیونکہ ایک ایک سیکنڈ کا فرق رہتا تھا ٹیسٹ سبمٹ کرانے والوں میں تو بڑی دوشواری ہوتی تھی چھاٹنے میں کہ رنر اپ کے مقابلے رنر اپ کو تو اس لیے اب یہ چھے یعنی دس لوگوں کو گھٹا دیا گیا رنر اپ والوں کو صرف ایک سیکنڈ تھرڑا لوگوں کو لیا گیا ٹاگٹ ٹائم کی بچت ہو اور انامی رقام ابھی بھی اتنی ہی جانی ہے ہمارے پاس سے جتنی پہلے جاتی تھی بس یہ ہے کہ انام ان لوگوں کو بڑھا دیا گیا تو یہ ایک مین چیز رہے گی سیکنڈ سیزن کے اندر باقی ٹیسٹ بلکل ویسے ہی رہیں گے ہر ٹیسٹ میں دس سوال ہوں گے آن لائن سوال ہوں گے آن لائن اس کے جواب دینے اور دس ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد آپ کے جو ہے نا ریزلٹ آئیں گے اور باقی ہر ٹیسٹ کا ریزلٹ نیکسٹ ڈے یعنی سنڈے کے دن کومیونٹی پر جو ہے وہ آناؤنس ہو جائے گا تو اس لیے آپ تبھی سبھی حضرات کو تب تک یعنی سٹرڈے تک بتا دیجئے جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن اسلامی ٹیسٹ میں اور اب جو چینل پر نئے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ پلیلیسٹ دیکھ لیں پلیلیسٹ کے آپشن میں جائیں وہاں پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ کا ایک فولڈر ہے اس فولڈر میں دیکھ لیں گے تو ٹیسٹ کی رول ریگلیشن کی ویڈیو باقی اس ٹیسٹ میں تمام سننی لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کے جن کو پارٹیسپیٹ کرنا allowed نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں اور کیا رول ہیں کون پارٹیسپیٹ کرے گا کون اس میں حصہ نہیں لے گا یہ سب باتیں جاننے کے لیے آپ آن لائن اسلامی ٹیسٹ کی رولز کی ویڈیو دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ ٹائپ کیجئے سکندر بارسی آن لائن ٹیسٹ رول یا پھر مسائل شریعت آن لائن ٹیسٹ رول تو وہ رولز ریولیشن کی ویڈیو آپ کو ٹاپ پر ملے گی اسے دیکھ لیجئے تمام رولز سیم ہیں باقی صرف یہ کہ اس بار انام کی رگم پس سیکند تھرڑ والوں کو زیادہ دی جائے گی اور رانہ رف اس بار کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو آپ لوگ ریڈی رہیے سرٹڑے میں انشاءاللہ تعالی پہلا جو ہے وہ ٹائمنگ کی انفارم کر دیا جائے گا کومیونٹی پر تاکہ ان کو بھی پتہ چلے آئے کہ وہ پہلے سیزن سے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے مارک سے زیادہ آنے کے چانسز رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے جیتنے کے چانسز بھی زیادہ رہیں گے